شرکار بھلے ہی ان کی ہو لیکن سسٹم آج بھی ہمارا ہے دکسمیر فائلز کا یہ ڈائیلوگ بیتے دنوں کافی وائرل ہوا تھا لیکن اب یہ ڈائیلوگ مہج ڈائیلوگ نہیں بلکہ ایک شتیتہ بنتا بھی نجر آ رہا ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیتے دنوں متدپردیس کے گناہ جلے میں ایک حضاب معاملہ آیا تھا اور حضاب معاملے کے لگ بگ تین مہینے بیت جانے کے باوجود بھی پرساسن میں بیٹھے لاپروہ ادھیکاریوں کے لچن روائیے کے قارن اب تک اس اسکول پر کسی بھی پرکار کی کوئی کارنوائی نہیں ہوئی جس کے بعد بدیارتی پریصد نے اب ایک بار پھر اس معاملے میں کٹھور کارنوائی کرنے کی مانگ کو لے کر چیتاب نہیں دی ہے بتا دیں کہ متدپردیس میں جب سے مہن سرکار آئی ہے وہ ایسے آپرادک گھٹنا کرموں پر شکت کارنوائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سرکار کا ساپ سندیس ہے کہ جنتا کو اور پردیس میں رہنے والے بچوں کو کسی بھی پرکار سے کوئی پریشان کرے گا تو اس پر شکتی سے کارنوائی کی جائے گی لیکن سرکار کے ان منصوبوں پر پانی پھیر رہی ہے پرساسن میں بیٹھے وہ لوگ جو کی خاص طور پر ایسے گمبیر آپرادک پرکارنوں میں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی کارروائی نہیں کر رہے دراصل پورا معاملہ ستمبر مہینے کا ہے جہاں کینت علاقے میں سنچالت پرنس گلوبل اسکول میں ملاد ان نبی کا ایک کارکرم آیوجت کیا گیا اس کارکرم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہجاب پہنایا گیا اور مسلمی گانوں پر ان سے لکھ بک نواج کے جیسی کریائے بھی کروائی گئیں اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد بدیارتی پریشت نے پرجور ہنگامہ کیا اور اس پورے گھٹنا کرم کا پھروت کیا اس کے ساتھ ساتھ بدیارتی پریشت نے یہ مانگ اٹھائی تھی کہ پرنس گلوبل اسکول کے سنچالکوں پر کٹور کارروائی کی جائے لیکن لگ بک تین مہینے بیٹ جانے کے بابا جود بھی جلا سکھا ادھیکاری کے لچر نوائیے کے کارن اب تک اسکول پروندن پر کسی بھی پرکار کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس کے بعد آکھلوارتی بدیارتی پریشت ایک وار پھر سے آندولن کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے جس کی جانکاری انہوں نے گناہ میں ہی ایک پترکار واردہ آئیوجت کر کے کی جو پرینسپل ہیں جنہوں نے ایسا کارکرم کروائے ان کو اٹھائے جائے اور سمبند تیسٹاپ کو بھی اٹھائے تو سکول پرساتن نے طور پرواب سے پرینسپل کو اٹھا دیا گیا لیکن کچھ دنوں بعد ہی انہیں پرینسپل کو دوبارہ بدیارتی میں نکت کر دیا گیا بار سکشا ہے اوک سے بھی ایکسن ردے سائٹی کی اس پہ کڑی کارروائی کی جائے یہ ساپ کو آدے سائٹی تو اس پہ کوئی ایکسن نہیں لیا گیا اس کے بعد آچار سنگتہ لگ گئی تو بدیارتی پرساتن نے آچار سنگتہ کا پالن کرتے ہوئی کوئی آندولن نہیں کیا ہم نے سامان تک دیو ساپ سے بات کرنے کی کوزش کی کئی بار پریاد نکی لیکن وہ ٹالتے رہے اور انہوں نے کبھی اپنی طرف سے سمپر کرنے کی کوزش نہیں کی ہم نے سامان گیاپن دینے کی بھی سوچی لیکن بدیارتی دیو ساپ بار بار ہم کو بڑکاتے رہے تو بدیارتی پرساتن نے اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری دیتے ہوئے بدیارتی پرسات کے کاری کرتاؤں نے بتایا کہ پرساتن نے املا اپنی ساٹھ گھاٹ اسکول سے کریر ہوئے ہیں بتا دیں کہ اس سے پہلے مدھ پردیش کے ہی دمو میں ایک اور ہزا ماملہ سامنے آیا تھا اس ماملے کو بھی جلا سکچہ ادھیکاری کے دوارہ دبانے کا پریار کیا گیا ایسے آروپ لگے تھے لیکن جب اس پورے ماملے میں تات کالین مکھ منتری سیوراز سنگھ چوہان کے دوارہ سکتی دکھائی گئی تب کہیں جا کر اس پورے ماملے پر کٹھور کارنوائی ہوئی اور اسکول سنچالک آج بھی کوٹ کے سامنے اپنی دوہائی دیتے گھوم رہے ہیں بتا دیں کہ مطر پردیش کے ایسے تمام سکچن سنسطھائیں آج بھی فلفول رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں سناتندھرم اور سناتندھرم کے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پرتاڑت کر رہے ہیں آپ اس ریپورٹ کے بعد دیکھنا ہوگا کہ سرکار اس پرکار کے اس گمبیر پرکرن میں کیا سکت کارروائی کرتی ہے آپ کو یدی ہماری یہ ریپورٹ پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ جرور ساجہ کریں لگاتار جڑے رہنے کے لیے آیوت کو سبسکرائب ضرور کریں